لنن آئی کوٹ کی ایک جائج نے پاکستانی خاتون نازیہ پروین کے اپنے ہزبن کے خلاف ایک کیس میں ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے کئی ہزار پاکستانی خواتین دریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہیں کئی ہزار پاکستانی فیملیز افیکٹ ہو رہی ہیں یہ کیس یہ تھا کہ نازیہ پروین نے لنن آئی کوٹ میں کیس کیا تھا کہ ان کے جو سیکنڈ ہزبن ہے جو بریڈش نیشنل ہے وہ ان کی جو شبلے ساتھ ہونے والی کئی سال پر محیط جو شادی تھی وہ اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کا افلی یہ تھی کہ برطانوی قانون کے تحت اس شادی کو ایکسپٹ کیا جائے لیکن جو ان کے ہزبن آسم حسین انہوں نے کوٹ میں یہ آرگیو کیا انہوں نے کہا کہ جب ان کی نازیہ پروین کی جو پہلی شادی پاکستان میں تھی جو ان کے پہلے ہزبن کے ساتھ اس سے ان کی چونکہ طلاق نہیں ہوئی تھی پاکستان میں انہوں نے جج کے سامنے یہ آرگیو کیا لہذا اس بنیاد پر ان کی اور جو نازیہ پروین ہے وہ کئی سال تک اکٹھے تو رہے لیکن انہوں نے کہا کہ برطانوی قانون کے تحت ان کی جو لیگل شادی تھی وہ بنتی نہیں تھی بہت بڑا لینڈ مارک کیس ہے جج نے جو آسم حسین نے ان کی حمایت میں فیصلہ دیا ان کے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو برطانیہ کے جو انگلش لائے اس کے تحت اکسپ لیا لیکن اب اس قانون جو جو فیصلہ آیا ہے اس کو ہائی کورٹ میں اب چیلنج کر رہے ہیں برسٹر رشید ایمن اور زیشان رزا برسٹر زیشان رزا دونوں میریج لا اور امیگریشن کے جو کوئی اسلامی لا کے جو قوانین ہیں اور امیگریشن لا کے اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیس ہے کیا کیونکہ بہت سارے پاکستان میں ایسے ہزاروں کیسز ہیں جس میں خواتین کے ساتھ خاص طور پر ان کو ان کا اس حوالے سے استحال ہو رہا ہے برسٹر رشید یہ بتائیں کہ یہ کیس اگزیکٹلی اس کا جو اس کا کرکس کیا ہے اس کیس بسکلی یہ ہے جو اس کے سیکنڈ حزم ناسم وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے نکاح کیا تھا پاکستان نے جو میری وائف تھی مس پردین شیوز نوٹ ریلی طلاق نہیں ہوئی تھی ان اکورس وید یوکی لوگ بسکلی جو ایک پہلے حزمت نے اس نے یہاں سے پناونس کی تھی طلاق اس کے بعد اس نے نوٹس بیج دیا پاکستان ان اکوردنس وید موسیلک فامیل اوردنس 1961 پاکستانsemble بھی تالاک سفر پازی وزاکتونوں ، وزاہ نکال کے ساتھEneni عراسل ویلس ویلو عنہ jornada طلب تلوا ایک تر نیست سوال کالاب nika'd دیو ساکتے ہیں ، علمشاء کرتا ہے کس صراح سے پاسہ اگر آئم یونکی کور essa نیست سیدے ہیں ، طول播 پانی کے教 rele center تدار چیزا اور پاسہ ایت جاندی نزیار نے اسماننا وضوحی اس میں یہ کہا تھا کہ جو آدمی یہاں سے پناونس کرے تلاک اور جو فائنلائز ہوتا ہے پاکستان میں وہ ہم اس ملک میں نہیں مانیں گے میرا یہ ویو ہے یہ کیسے تلاک میں تھا ہمیں انگلین کی وجہ سے ہمیں انگلین نے اسلامی لوگ جو اسلامی نکاہ ہوتا ہے جو تلاک ہوتا ہے وہ بھی انگلین کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بھی انگلین کی وجہ سے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ یہ کیسے ہم اپیل کریں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ڈائریکلی سپریم کورٹ میں اپیل کرنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لیپ فرق کیسے ہائی کورٹ کے بعد کورٹ اپیل ہوتی ہے لیکن ہم اس کیسے کو لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ لیکن ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں جو تلاک یہاں پناہ سکتے ہیں انگلین میں وہ فاکسام میں رہ کرنا چاہتے ہیں برس شاشت آپ یہ بتائیں کہ جج کے سامنے یہ اسٹیبلش ہوئے ایبیڈنس رکھا گیا ہے کہ آسم حسین اور نازیہ پرمین ہزبنڈ اور وائف کے طور پر رہ رہے ہیں اور صرف چند دنوں پر یہ دیئے نہیں بلکہ کئی سالوں پر آٹھ سے دس سال تک ہوئی کرتے ہیں ہزبنڈ اور وائف کے طور پر رہے ہیں جج نے یہ سارا ایبیڈنس دیکھا بھی لیکن پھر جج نے ان کی ہزبنڈ اور وائف کا جو ریلیشن چکتہ ان کی جو شادی چیز کا اکسپنی کی وجہ کیا ہے یہ کون سکتے ہیں؟ یہ کوئی جج کا خصور نہیں ہے انفرشنٹلی جج جج وز باؤنڈ بائی نائنٹین ایٹی سکس ججمنٹ آف یوکیں جو یہ کہتی ہے جو پہلی طلاق تھی وہ یہاں سے بنان سوئی اور دیر فور جب اس کے ساتھ لکاتی ہے آسم کے ساتھ ہم یہ نہیں ریکنائز کرتے ہیں سب وائلیٹ لکاتی ہے کسی ٹرانس نیشنل ڈیوورس ہے جو ڈیوورس یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک جوریسکشن میں جوسی جوریسکشن میں ختم ہوتی ہے وہ خود مانتی ہے ججمنٹ میں کہ غلام فاتیمہ کے I am bound by غلام فاتیمہ اور یہ بھی میں ارض کرتا ہوں کہ پالیمنٹ must change to low it is time for parliament to change low ججمنٹ میں یہ جج بھی کہتی ہے hypo judge کہتی ہے it is a matter for parliament to change however there are various human rights issues here اس کو کہتے ہیں article 8, article 9, article 12 کہ جو آدمی کے religious right ہوتا ہے اس کو ماننا چاہتے ہیں it is time the United Kingdom accepted Pakistan islamic nikah Pakistan overseas talaat because it is in accordance with their Allah in accordance with the Quran it is very important to recognize it yes how do you think in this case in this case in this case we have such a unique case London I could it is a unique case in Pakistan and in Pakistan in Pakistan in Pakistan What do you need to do in Pakistan سے آج ان کو اتنے بڑی پرابلم پیش آ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ جو ان کے حضبنڈ ہے وہ آخر ایسے ٹیکٹکس استعمال کیوں کر رہے ہیں ایسے کیا چیز ہے جس کو وہ وہ سیف گارڈ کرنا چاہیے جب پروین کی پہلی شادی ہوئی تھی وہ دوہزار میں ہوئی تھی اس کے حضبن بٹیش جیسے سے تھے تو یہاں سے انگلر سے باکستان کے نکاح کیا ان اکورن سوید اسلامی لو تو وہ نکاح ویلیڈ تھا تو پھر وہ واپس انگلر آگے ان فورسلی اس نے اپنی بیگر کو سپانسر نہیں کیا پروین کو تو یہاں سے دوہزار آٹھ میں اس نے طلاق یہاں سے بیچے بیسے کی وہ چلا جاتا نا پاکستان تو وہاں سے طلاق ایشو کر دیتا نا ان اکورس مسلم فارمی اورڈنرز تو آج یہ پرابل نہیں ہونی چاہیے ان فورسلی جو آسیم اسے ٹیکنیکل اسیو بیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی اس نے کی نکاح اس نے کیا لڑکی پروین کے ساتھ اس کو معلوم بھی تھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس کو معلوم تھا کہ اس میری بیوی پروین پہلی شادی شدہ تھی ان طلاق بھی ہوئی ہے لیکن ٹیکنیکل ایشوز on the basis of financial disputes وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح آپ نہ مانے کیا کہ میرا نکاح پلیس آپ نہ مانے کیا اس نے کیا لڑکی طلاق کیا لیکن پاکستان میں پاکستان پاکستان اکیڈیمکس اور جو پاکستانی لویز ہیں وہ مجھ سے کانٹک ہے تو وہ انٹوین کرنا چاہتے ہیں کہ یونیٹیڈ کینگڈم شود ریکنسیڈر دے دیزیجن آف گلان فاتیمہ کی یہ ٹرانس نیشنل ڈیوورس نہیں ہے جب آدمی پرناؤنس طلاق کرتے ہیں that is nothing to do with initiation of proceedings initiation of proceedings only start when the نازم جو نازم ہوتا ہے جب نوٹس ملتا ہے تو وہ نوٹس بیجتا ہے بہتا ہے بہتا ہے 90 دیس انہوں کو سیکشی سیوٹا ہے بہتا ہے بہتا ہے حجب برسل رشاند عذاب اب آپ سپریم کورٹ میں یہ کیس کے جانے ہیں سپریم کورٹ میں جج کے سامنے نازیہ پروین کی کیس کے حوالے سے آپ کا جو فنڈیمنٹل آرگومنٹس کیا ہوگی جو فنڈیمنٹل آرگومنٹس کیا ہوگی جو فنڈیمنٹل آرگومنٹس یہ ہیں کہ پہلی بات جیسے رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ 1986 was a long time ago تب سے time اور حالات کی چینج ہوگئے اور لوز بھی اکھر دیو چینج ہوگئے including the enactment of the human rights act and matters related to that. جو اس میں ایک fundamental چیز ہے جو میرے ساتھ سے کافی important ہے. Women in Pakistan ہا رکنیز as a marginalised group اس کو ایک particular social group کا گیا. Which essentially means کہ UK لوگ کے مطابق women in Pakistan ہاں are a group who are not treated equally who are often subject to persecution. And sometimes a lot of that stems from husbands and domestic abuse etc etc. In our view this is an example of an extension of that control in some cases where men can retain Pakistan ہاں and there is a point to say potentially agar یہ چیز کم اس کم re-visit نہیں کی جاتی ہے. It's an endorsement of that. ڈیوکے میں آپ کی experience کی بیس پر یہاں کتنے ایک ایسے کیسی ہیں. ڈیوکے میں آپ بتائیں کہ کتنے ایک ایسے کیسی ہیں ڈیوکے میں کتنے ایک ایسے کیسی ہیں جہاں مرد اس طرح کی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں خواتین کے ساتھ شادییں کرتے ہیں نگاہ کرتے ہیں لیکن پھر ان کے بعد میں اس طرح مختلف ٹیکٹکس سے ان کو چیز کرتے ہیں اور ایسے جو اس طرح کرنے م ficبر کوشی نہیں ہوا مص expectant مجھے استعمال کرتے ہیں والے ایک پارا دیا دوسر مقصد